ڈنگا پالیا روڈ پر پاکستان فلور مل کے گودام میں آگ بڑھ کٹی لاکھ روپے مالیت کی گندم اور باردانہ جال کر رکھ ہو گیا اطلاع ملنے پر رسکیو ون ون ٹو ٹو موقع پر پہنچ گئی اور کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد آگ پر کابو پا لیا گیا آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی گئی ہے سابق سبائی وزیر میاں تارک محمود کی کوششوں سے لال کیلہ چوک تامنگوال چوک سڑکی تعمیر کا کام شروع ہو گیا کام کا آگاز ہونے پر سابق سیئرمن بلدیا ڈنگا میاں امجد محمود نے اپنے ساتھیوں کے ہمارا موقع پر پہنچ کر دعائے خیر کی اور کام کا آگاز کروایا اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا جو میاں تارک محمود کی کوششوں سے شروع ہوا اس سرے کو کارپٹ تمیر کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹ کی سیاست نہیں کرتے بلکہ عوام کی خدمت کرتے ہیں نوائی موزہ باؤ گسیٹ پور میں بھائی نے بہن اور اس کے سابقہ شوہر کو فیرنگ کر کے قتل کر دیا وجہ قتل یہ بتائی گئی ہے کہ مقتولہ سنہ اور ندیم کے درمیان طلاق ہو چکی تھی مگر وہ رجوع کر کے دوبارہ میاں بیوی کی حصیح سے زندگی گزارنے کے خواہش مند تھے اس سلسلے میں ان کے درمیان ہونے والی ملکات سنہ کے بھائی توسم کو ناگوار گدریئے اور اس نے فیرنگ کر کے دونوں کو قتل کر دیا اور فرار ہو گیا پولیش سنہ ڈنگا نے مقدمہ درج کر لیا ہے موسیقی